السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بہت دین سے پٹارا کے جو سپورٹر ہے پٹارا ہے اور جو وائس لیک ہوئی اس کو لے کے بہت ساری باتیں ایک اور وائس لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں کریں گے لیکن جو پہلے پٹارا کی وائس لیک ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں سنے تو جا کے میرے چینل پہ سن لے نا جہاں پہ میں کلیپیں لگاتی ہوں اچھا تو وہ وائس لیک ہونے کے بعد میں بہت ساری باتیں مطلب چلی رہی ہے چلی رہی ہے وہ بات ابھی تلک کے ختم ہوئی ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانا ایک دوسرے کی گلتیاں بتانا کوئی کس کے اوپر بلیم لگا رہا ہے کوئی کس کے اوپر بلیم لگا رہا ہے مطلب کہ اس چیز کو ابھی تلک کے گھسیٹا جا رہا ہے اس چیز کو لے کے ابھی تلک کے باتیں ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کرتے تھوڑی سی بات اچھا جو ابھی وائس لیک ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگ سن لینا چاہیے تو میں لگا دوں گے اپنے چینل کے اوپر آپ لوگ جا کے سننا اچھا وائس جس نے بھی لگایا ہے وہ ایڈٹ کیا ہے تو سمجھ تو نہیں آ رہی ہے کہ کس کی وائس ہے کس کی نہیں ہے ہاں باتوں سے آپ لوگ سمجھ جاؤگے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں لیکن آپ باتوں سے سمجھ جاؤگے کہ کس کی آواز ہے اور کون بات کر رہا ہے جو پیٹارا کے سپورٹر مطلب بنتے تھے خیر مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ شاید سامنے آ کے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ٹیم پہ جس ٹیم پہ تیڈی کی اور یہ ساری باتیں سامنے آئی تھی تو وہ ٹیم پہ لوگ سپورٹر ہی تھے باقی وہ وائس کے اندر جو ایک سب سے پہلی بات ہے نا اگر میں آپ لوگوں کو یاد دلا ہوں تو یہ جب وہ وائس نہیں آئی تھی پیٹارا کی اور اس سے پہلے جب یہ باتیں آئی تھی نا صریف کہ ملتانی نے اس طرح کی بات کی ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب پوچھا جا رہا تھا اس نے کس سے بات کی ہے کون ہے کس نے بتایا تو جھوڑ بولا گیا تھا بہت بڑا جھوڑ بولا گیا تھا کہ ایک لڑکی ہے جس کا کوئی چینل نہیں ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے اس سے اس کی بات ہوئی ہے اور وہ لڑکی نے آکے کسی کو بتائیے تو وہ بات بھی وہ وائس میں ہو رہی ہے کہ کوئی لڑکی ہے کوئی بچی ہے اس نے آکے بتائیے یہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وائس کو پیٹارا کی وائس کو اور ٹڈڈی کی اس بات کو سامنے لانے کے پیچھے کتنی بڑی پلاننگ ہوئی ہے کتنی بڑی پلاننگ اور پلوٹنگ ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ کروانے والی کون ہے پیٹارا خود ہے آپ لوگ سوچو وہ ٹیم پہ بولا جا رہا تھا کہ ایک لڑکی ہے اس نے لے کر آئی ہے سچائی اس کو پتا چلی ہے اس کے پاس وائس ہے اس کے پاس اسکرین شاٹ ہے سیدھا سیدھا وہ جو عیدی والی انٹی ہے اس کا نام نہیں لیا گیا اس کو بچایا جا رہا تھا اور ڈیریکلی کوئی لڑکی کو انوال کیا جا رہا تھا مطلب پیٹارا کتنی زیادہ چالو ہے علاقے کوئی لڑکی نہیں تھی وہ کون تھا وہ عیدی والی تھی جس کے ساتھ میں اس سے ملتانی نے بات کی تھی لیکن باتوں کو کتنا گھمایا جا رہا تھا اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سلمہ کے کیس میں جو بھی لوگ آتے تھے وہ فیک آتے تھے وہ پیٹارا بنواتی تھی ان کو کہ کوئی پڑوسی بن گیا کوئی رشتے دار بن گیا کوئی کیا جا جا کے کمنڈ کرتے تھے کمنہ کے لیے تو کبھی نینہ کے لیے آدمیوں کے نام لکھے رہتے تھے سوچو یہ اپنی ہی سپورٹر کے لیے جب اتنا بڑا کانڈ کر سکتی ہے تو یہ سلمہ کے لیے کتنا بڑا کانڈ کیے تو آج جا کے دیکھو سچائیاں کہ اسے نکل نکل کے آ رہی ہے کہ یہ عورت کتنی پلیننگ اور پلوٹنگ کرتی ہے یہ عورت کتنا گند مچاتی ہے سوائس میں یہی ساری باتیں ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ چیزیں پیٹارا تلک کے پہنچاؤ اور پھر وہ خود ہی سمندار ہے اور یہ دو ہی بچے ہیں ان کو ہٹاؤ اس طرح کی سب باتیں وہ آپ لوگ جا کے خود بھی سن لینا اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ سیرف اور ثریف جو بھی بات کیا ہے یا جو بھی سنا ہے ان لوگوں کوئی کیوں دھو رہے ہیں کیونکہ گلتی تو پیٹارا کی بھی ہے یہاں پہ تینوں ایکوال ہے کیوں دیکھو آپ لوگ کہ بولا جاتا ہے کہ ٹڈڈی نے نا میٹ اپ پہ گئی تھی تو اس نے فسادن کی برائیاں کی تھی پیٹارا کو بولی تھی کہ اس سے بچ کے رو یہ اسی ہے یہ ویسی ہے اب یہ چیز کے تو کوئی پروف نہیں آئے نا لیکن یہ باتیں باہر کیسے نکلی اب ٹڈڈی خود تو جا کے کسی کو بتائیں گی نہیں کہ میں نے اس طرح سے پیٹارا سے باتیں کی تھی مطلب پیٹارا کتنی بڑی چگل کھوڑ آ رہا تھے کہ اپنے خود کے سپورٹروں کو بھی وہ نہیں چھوڑتی ہے اور یہ لوگ بیٹھ کے دوسروں پر باتیں کرتے گونچو تھوڑے دن پہلے ویڈیو بنا کے کیا وہ عورت اس کی اس کی برائیاں کر کے تم لوگ ویوز کھاتے ہو اور یہ تو اپنے ہی سپورٹروں کی برائیاں کرتی ہے لانتی فاؤڑے دیکھ لے تیری بیوی کتنی گھٹیا عورت ہے یہاں پہ ایک بات سوچو آپ لوگ کہ وہ عورت جو ایدی والی ہے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ اس کے دوستی میں تھی اور اس نے کیا بولی کہ میری پہلی بار بات ہوئی پہلی بار کسی سے بات دوسری بات کہ ٹڑی جب گئی تھی میٹ اپ پہ اور وہاں پہ جب فسادن نہیں پہنچ پائی تھی یاد ہوگا نا آپ لوگوں کو فسادن نہیں پہنچی تھی پھر دوسرے دن ان لوگوں نے کھانے وانے کا کیے تھے صرف ٹڑی اس کا حزبینڈ گونچو اور پٹارہ مل کے کھانا کھا کے واپس آ گئے تھے اور وہاں پہ فسادن وہ ہٹل میں پہنچی نہیں تھی وہ دن یہ برائیاں ہوئی ہے وہ دن فسادن کی برائیاں ہوئی ہے اور یہ بات باہر نکل کے بھی آ گئی کون لائیا پٹارہ لے کر آئی اب آپ یہاں پہ ایک بات سوچو کیا وہ خود سے ہی سرو ہو گئی ہوئیں گی خود سے ہی وہ فسادن کی برائیاں کرنا سرو ہو گئی ہوئیں گی خود سے ہی سامنے سے بول دی ہوئیں گی کہ آپ جا کے اس سے بچ کے رو یہ اسی ہے اس نے کچھ تو ہینٹ دی ہوگی کچھ تو بات کی ہوگی نا پٹارہ نے تب ہی تو اس نے سامنے سے پھر بولی ہے کہ تم اس سے بچ کے رو یہ اسی ہے یہ وہ اسی ہے تو پٹارہ خود بھی تو اس سے برائیاں کی ہوگی لیکن ٹڈڈی ہے کہ وہ ساری باتیں نکالنے کو تیار نہیں ہے کیوں کیونکہ چینل چلانا ہے بھئی ڈالر کے بھوکے ہیں لالچی لوگ ہیں اس کے لئے وہ نکال لی رہی ہے حالانکہ برائی دونوں نے کیے پہلے برائی کی پٹارہ نے اس کے بعد میں ٹڈڈی نے کیے جب پٹارہ نے سامنے سے کچھ باتیں کی ہے تو ہی ٹڈڈی نے پھر اس کو بولی ہے لیکن ٹڈڈی نہیں لاری ہے اور پٹارہ صرف اتنا ہی بتا رہی ہے جتنا اس کو جلیل کروانا ہے کتنی گھٹیا عورت ہے دیکھ لو یہ ٹڈڈی بھی اتنی گھٹیا عورت ہے کہ یہ بول رہی کیا ہے کہ اس نے سپنے کی بات کی تھی اس کے لئے میں نے بات کر دی اچھا تو یہ جو فسادن کی تُنہیں برائی کی تھی تو وہاں پہ کونسے سپنے کی بات ہوئی تھی بھائی جو تُو فسادن کی برائی کر رہی تھی وہاں بیٹھ کے پٹارہ کے پاس پٹارہ کونسا سپنے کا تجھے تعمیر پوچھ رہی تھی جو تُو فسادن کی برائی کر رہی تھی اتنے جھوٹے اور دوگلے ہو نا تم لوگ تو وہ بات بھی ثابت ہو گئی جو فسادن نے اتنی گندی گندی باتیں کی تھی پٹارہ کے ساتھ میں پٹارہ کے لئے کہ وہ کسی کے بھی نیچے لیٹ جاتی ہے کسی کے بھی بچے پیدا کر دیتی ہے یہ ساری باتیں جو فسادن کیا کہ پٹارہ نے بولی تھی کہ ہم نے ہی بھیجے تھے دانہ ڈالنے کے لئے وہ ساری باتیں بھی کوئی دانہ وانہ ڈالنے والی باتیں نہیں تھی وہ ساری باتیں سچی تھی اسی لئے یہ جو باتیں اب نکل رہی ہیں کہ ان لوگ سب جنہیں پٹارہ کو پیچھے سے زیڈ بولتے ہیں اس کی برائیاں کرتے ہیں سامنے آکے اس کو سپورٹ کر کے ویورس کو بے وقوب بناتے ہیں خاص کر کے ٹڈڈی تو اس کا پورا پورا ویڈیو بول دیتی ہے جس کی وجہ سے پٹارہ کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ مجھے ویوز نہیں آ رہے ہیں کیوں کیونکہ ٹڈڈڈی بیٹھ کے پورا پورا ویڈیسکس کر دیتی ہے کہ اس نے اٹھی بیٹھی کھانا کھائی سوئی اٹھی یہ کری وہ کری تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں دیکھنے کے لیے تو اس کے لیے بھی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو یہ اپنے سپورٹروں سے ویسے بھی کنٹال گئی تھی کیوں کیونکہ اس کو اچھے سے پتا ہے کہ پیٹ پیچھے لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کو زیڈ والے نام سے بلاتے ہیں اس کی ناجہ اس بیٹی کو کنفارم کرواتے ہیں یہ سارا کچھ لوگ کرتے ہیں وہ اس کو پتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کو پیار پیار سے بولتے ہیں جیسے چھچندر ہوتی ہے نا فوق فوق کے کٹی ہے اس طرح سے یہ پیار پیار سے ان لوگوں کی پیچھے سے بجا رہی تھی فیک آئیڈیاں بنا کے فیک سپورٹر بنا کے اس طرح سے یہ ان کو جلیل کرواری تھی اور سامنے سے تھینکیو بہت اچھی سپورٹ کر رہے ہو آپ لوگ تو مجھے کیا تحجود میں ملے تھے یہ سارا کچھ بول بول کے خود اچھی بن رہی ہے اور ان کو ایکسپوس کرواری ہے کیا گیم کھیلتی ہے پٹارا ویسے بولتے ہیں نا مکہ فاتح عمل مکہ فاتح عمل ہو رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ یہی گیم تم لوگ سب نے میل کے کھیلے تھے نا تلما کے ساتھ میں دیکھ لو بولتے ہیں نا اوپر والے کے گھر دیر ہے اندیر نہیں جو گیم تم لوگ نے میل کے سلمہ کے ساتھ کھیلے تھے نا وہ گیم پٹارا اب تم لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اتنے تم لوگ بے شرم ہو اتنے تم لوگ گھٹیا ہو تم لوگ پیٹ پیچھے اس کو گالیاں دیتے ہو اور سامنے سے ہماری بہن ہے ہماری سہجادی ہے لقدی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر باقی میں نے آپ لوگوں کو بولی تھی نا کہ یہ جو اس کی اممہ بنی ہوئی ہے پٹارا کی اس کے تھرو پٹارا یہ سارا کچھ کروا رہی ہے تو وہ وائس میں ان کا بھی جکر ہے کہ وہ پٹارا کو سمجھا رہی ہے وہ پٹارا کو سارا کچھ بتا رہی ہے اور وہ جو بچی بچی بول کے وہ جو عیدی والی انٹی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں وہ بھی سارا کچھ پٹارا تلک پہنچا رہی ہے اور جو اس کی لیگل ٹیم بنی ہوئی تھی ان لوگوں کو بھی بولا جا رہا ہے کہ یہ اس کی ٹی سیشٹر کے تھرو اس کے تلک پہنچایا جائے اور اس کی آنکھیں کھولی جائے بھئی یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کتنا گندہ گیم کھیل رہے ہیں اور کتنی پلاننگ پلوٹنگیں کر رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ بھی ہوئی تھی اس کے اندر یہ بھی پلاننگ پلوٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ سامنے آنکھے کام نہ کریں آپ لوگ پیچھے سے کام کریں جو بھی باتیں آپ لوگ پیچھے پیچھے سے کریں اور پٹارا کو ان لوگوں کو ڈیسون کروائے اب بس دو ہی بچے ہوئے ہیں پس آدن اور ٹیڈی تو ان لوگوں کا بھی کام تمام کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ پلاننگ اتنی زیادہ پلاننگ پلوٹنگ اور دوسروں کو بولتے تھے کہ لوگ پلاننگ پلوٹنگ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ارے بھائی شرم کرو شرم تیٹی سشٹر ہے وہ تو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی تھی پٹارا کو آپ لوگوں کو وہ بھی ریزن پتہ ہے کہ وہ کیوں ہٹ گئی پٹارا ان کے خلاب بھی جا کے لوگوں کے پاس میں برائیاں کیے بھائی ان کے خلاب بھی برائیاں کیے کہ یہ میرے کو بہت پریشان کرتی ہے یہ بار بار کال کرتی ہے اور یہ میرے گھر میں گج جاتی ہے میرا فریج کھولتی ہے اس کا ڈرائیور آکے میرے دروازے میں کھڑے رہتا ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے بہت ساری اس کی بھی برائیاں کی اور اس کے طلق یہ ساری باتیں گئی اس کے بعد میں پھر یہ ٹڈڈی کو لے کے یہ ساری باتیں ہوئی پھر وہ جا کے یہاں چگلی کی پٹارا نے اور جب تی سشٹر کو پتہ چلا تو تی سشٹر نے پھر مطلب اس نے ہی تی سشٹر کو بتائی اور پھر تی سشٹر نے بولی کہ ہاں مجھے سارا کچھ پتہ ہے اور پھر پلاننگ پلوٹنگ یہ سارا کچھ بھی اس کو پتہ چلا اور پھر اسی نے کسی نہ کسی کے ترو تی سشٹر کے گھر پہ کال کروائی تاکہ وہ لائیویں بند کر دے کیونکہ اچھی کھاتی واشنگ لے رہی تھی تو کال کرنے والا اور کوئی نہیں پٹارا کے خود کے ہی چھوپے ہوئے بولتے ہیں نا ایجنٹ وہی لوگ تھے جو تی سشٹر کے گھر پہ کال کروائے اور تی سشٹر کا چینل بند کروائے بتاؤ کتنی بڑی پلاننگ کی پٹارا نے اور یہ ساری باتیں تی سشٹر کو پتہ چلی تو انہوں نے پھر پٹارا کو بلوک کر دی جو کہ پٹارا سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوا کہ اس نے مجھے بلوک کیوں کر دی ویسے پٹارا تو کتنی اچھی ایماندار محبت دار ہے نا کہ تیرے کو نتاشا بلوک کر کے بھاگ جاتی ہے تیری سگی بہن بلوک کر دیتی ہے تی سشٹر جیسی جو تیرے کو اتنا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بلوک کر دیتی ہے فائزہ تجھے بلوک کر دی تیرے سے دور ہٹ گئی کیونکہ پتہ تو چلی گیا تھا کہ تو اس کے حزبین کے اوپر گندی نجر ڈال رہی ہے یہ باتیں بھی ان لوگ تلق کے پہنچی تھی کہ پٹارا ہے نا اس کے حزبین کے اوپر گندی نجر ڈال رہی ہے وہ قبول کرے نہ کرے ان لوگوں کی مرجی ہے لیکن یہ بات ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح تھی جو کہ ہم نے بتائی تھی کہ یہ اس کی بہن کے حزبین کے اوپر نجر ڈال رہی تھی اس کو فسانے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر اس کی بہن کو پیچھے ہٹایا گیا کہ اس سے زیادہ میل ملاو مت کر اور پتہ ہے نا یہ زیادہ تر فسانے میں بچوں کا یوز کرتی ہے یاد ہے آپ لوگوں کو سعودی میں بھی اس نے کیا کی تھی آیت کو اس کے ازگر کے گلے میں ٹھنگا دی تھی تاکہ لوگوں کو لگے وہ تو آیت کو پیار کرتا ہے لیکن وہ پیار کس کو کرنے لگا تھا پٹارا کو اور یہاں پہ بھی یہ سیم گیم کھیل رہی تھی اپنی آیت کو بار بار اس کے گھر پہ چھوڑ دیتی تھی کیوں تاکہ جانا آنا بنا رہے کال وال کرتی رہے زیادہ یہ گھوسے ہی رہے اندر تاکہ پکڑی جائے تو لوگوں کو یہ بتا سکے میں تو میری بیٹی کے لیے کال کرتی تھی میں تو میری بیٹی کے لیے جاتی تھی لیکن اتا لقیقت کیا تھی اس کا ہزبینڈ جس کو یہ فس آنے کی کوشش کر رہی تھی سوچو کتنی گھٹیا عورت ہے یہ باقی ان کے سپورٹروں کے اوپر لانت کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھیج سکتے اب ہونے کے بعد اتنی ساری سچائیاں پتہ ہونے کے باوجود بیٹھ کے اس کو چاٹ رہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگا رہے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو کوش رہے لیکن مین گیمر جو ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بول رہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ ڈالر کے کتنے بھوکے ہو اور کتنے گھٹیا لوگ ہو اور بھی یہ بہت ساری ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا میں تین نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ